پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مہینے کو ربیو الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس مہینے میں غلامان مصطفیٰ جشنے محمدی کو خوبصورت انداز میں منانے کے لیے تیاریوں میں جٹی ہیں مرادباد کے وارڈ سنکھیا انہتر کے پاشرہ صدام حسین دوارہ پورے علاقے کو دلھن کی طرح سدائے جا رہا ہے روڈ پر جھنڈے لگے ہیں اور مکانوں پر جشنے آمد رسول کے پرچم لہرا رہے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر کی آمد کا یہ مہینہ جہاں خوشیاں لے کر آ رہا ہے تو وہیں آپسی بھائیچارہ اور محبت کا پیغام بھی لے کر آ رہا ہے اس مہینے میں غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی آمد کو خوبصورت انداز میں مناتے ہیں تبرک بارتے ہیں قرآن اور درود کے نظرانے پیش کیے جاتے ہیں غریبوں کی برچڑ کر مدد کی جاتی ہے اور جنوس نکال کر مسلمانوں کے پیغمبر کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے پاشا صدام حسین دوارہ بتایا گیا کہ وہ اور ان کی پوری ٹیم جشنے آمد رسول کو منانے میں لگی ہے آج ہی سے سارے کام شروع کر دی گئے ہیں مکہ مارگو کی صفائی کے ساتھ ساتھ نالو کی صفائی محلے کو سجانے کا کام کیا جا رہا ہے اور مکانوں پر پرچم لہرا رہی ہیں پاشا صدام حسین دوارہ اپیل بھی کی گئی کہ جیسے ہمارے علیماء بول رہے ہیں کہ جلوس میں کوئی تبرک نہیں پھیکے گا بسکٹ وغیرہ نہیں پھیکے جائیں گے اسی لئے میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جسے کھانے کی بے حرمتی اور بے عدد ہو اگر کوئی سبیل لگانا چاہتا ہے تو وہ سڑک کی کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کو سبیل بات سکتا ہے لیکن جو لوگ اپنی گاڑیوں سے چھت کے اوپر بسکٹ کے پیکٹ پھیکتے ہیں وہ اچھا نہیں ہیں سٹی چانل کے مادھیم سے اپیل کرتے ہوئے پاشا صدام حسین نے کہا دیکھئے پورے اہلِ بطن کو اید ملادن نبی کی مبارک بات دیتا ہوں اور سبی لوگوں کو ہم جاگروپ کرتے ہیں اور سبی لوگوں سے گجارش کرتے ہیں کہ جو لوگ اید ملادن نبی پہ نبی کی پیدایش کے دن جب یہ جلوس جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی بغیرہ ڈی جے پہ جاتے ہیں تو پال لے کے بسکٹ بغیرہ جانے کیا کیا آپ سناب جانے کیا کیا پھیکتے ہیں مہیلہوں کو اپر کو اس طرح سے یہ ایک ہمارے اسلام کو بدنام کرنے یہ فل کوشش کی جاتی ہے اور گناہ میں بچے داکل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ہے بفات کا دن ہے اس لئے ہمیں یہ کام صوبہ نہیں دیتا ہمارے مجھب کو ایک کمجور کیا جاتا ہے میں سبھی لوگوں سے بجارش کرتا ہوں شہرواسیوں سے باٹھ کے جنتہ جناردن سے کہ اپنوں بچوں کو جاگ رکھ کریں اس طرح سے یہ کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں رہتا اور باقی یہ ہمارے مہنے کے بھائے ہمارے بھٹیزے بغیرہ ہیں یہ کمنٹی بنا رکھین انہیں یہ ہر سال جو ہے اس کو جلسے کی طرح جلسہ کراتے ہیں یہاں پر گیگوریشن کراتے ہیں اور ہمارے بچوں سے بات کرنا اسے ہی بتاؤں گے اس کا نام کیا ہے یہ ہر سال جلسے کی طرح پر پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ہمارے کمنٹی کمنٹی گولام نوولیہ پورا سیوگ کرتے ہیں پارشت ساپکار میں پورا سیوگ کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر آپ اس موقع پر ہمیں سبھوکر محارک بات دیتے ہیں کہ جلسے کی طرح پر ایک مشکر تیوار ہے سب مل کر ساتھ مل کر منایا ہے محی چاہتے ہیں اسے کی طرح پر چاہتے ہیں